بے چینی کو کم کرنے کی پانچ مختلف طریقے زندگی ایک نمت ہے اس کا خیال رکھنا عبادت ہے صحت مند زندگی انسان کے لیے کئی خوشیوں کا منبع بنتی ہے استراب ایک عام انسانی جذبات ہے لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ مستقل ہو جائے تو یہ ایک اہم مسئلہ میں تبدیل ہو سکتا ہے اگرچہ بے چینی کو کم کرنے کے مختلف طریقے ہیں بشموع ورزش، تھیراپی اور دوائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض غزائیں آپ کے اصاب کو سکون دینے میں بھی کردار ادا کر سکتی ہیں سالمن سالمن اومیگا تین فیٹی ایسڈ کا ایک اچھا ذریعہ ہے جس نے سوزش کے اثرات دکھائے ہیں اومیگا تین فیٹی ایسڈ سوزش کو کم کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں کیمومائل چائے کیمومائل چائے ایک قدرتی آرام دے ہے جو دماغ اور جسم دونوں کو پرسکون کرنے میں مدد کر سکتی ہے یہ بے چینی کو کم کرنے اور نیند کے میار کو بڑھانے کے لیے دکھایا گیا ہے دارک چاکلیٹ دارک چاکلیٹ میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دماغ کو تناؤ سے بچا سکتے ہیں اس میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے ایک مدنیات جو چرچرابن کو دور کرتا ہے کیلے کیلے پوٹیشیم کا ایک بڑا ذریعہ ہے جو کہ ایک مدنیات ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر بے چینی کے احساسات میں حصہ ڈال سکتا ہے جو جائی گھلنشیر فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو خازمہ کو بہتر بناتا ہے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ان میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے جو بے چینی کو کم کرنے سے وابستا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ پریشانی سے دو چار ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے وہ آپ کے لیے موضوع علاج کا منصوبہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں اگرچہ ان میں سے کچھ کھانے کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے آپ کی علامات کو کم کرنے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کھانوں کے بارے میں ہر ایک کا رد عمل مختلف ہو سکتا ہے اپنی غزہ میں غزائیت سے بھرپور غزاؤں کو شامل کرنا دیگر پریشانیوں کو کم کرنے کی حکمت عملیوں کے ساتھ دماغ کی زیادہ متوازن اور پرسکون حالت میں حصہ ڈال سکتا ہے یاد رکھیں کہ استراب پر قابو پانے کیلئے ایک جامع نکتہ نظر اکثر سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے موسیقی